موسیقی آدھا برز ہے ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین میں ہوں سیما ناظرین خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی اہم خبروں پر فنڈز کی فراہمی کو لے کر ڈی پی ڈی سی کی میٹنگ میں ہوا ہنگامہ رابطہ وزیر سندیپان بھومرے پارٹل اور ویدان پریشت کے اپوزیشن لیڈر امباداز دانوے کے درمیان جم کر ہوئی لفظی جھڑپ سیاسی قائدین کے آپس شگڑوں کے سبب بڑھ رہے ہیں عوامی مسائل مینسپل ایڈمیسٹریٹر جی شرکانت نے کیا جنوازار ہسپیٹل کا معاینہ دواخانے سے متصل کی گئی شجرکاری متعلقہ ہلت ملازمین کو دی ضروری ہدایات تیزی سے پہل رہی ہے شہر میں آشوہ چشم کی وغبہ یومیاں بڑھ رہے ہیں سیکڑوں کی تعداد میں مریض خانگی دواخانوں میں متاثرہ مریضوں کا حجوم اور گھاٹی دواخانے میں دواؤں کی قلت متاثرہ مریضوں سے منگوائے جا رہے ہیں خانگی میڈیکل سٹورز سے انٹی ریبیس کے مہنگے انجیکشن شہریان میں بے چینی توجہ کا مطالبہ اب خبریں تفصیل سے ندھی کی تقسیم کو لے کر ڈی پی ڈی سی کی میٹنگ کے وقت رابطہ وزیر بھومرے اور ویدان پریشت اپوزیشن لیڈر دانوے میں شدید لفظی جھڑپ ہوئی یہ لفظی جھڑپ گزشتہ روز زلہ منصوبہ بندی سمیتی کے اجلاس میں ندھی کی تقسیم کو لے کر ہوئی اس اجلاس میں چل رہی باتچیت میں سٹیج پر ریاستی وزراء عبدالسطار سندیپان بھومرے پاٹل اسی طرح انتظامی افسران زلہ کلیکٹر آستی کمار پانڈے زلہ پریشت کے سی ای او وکاس مینہ پولیس کمیشنر منحوج لہیا وہ دیگر افسران موجود تھے مینے پولیس کمیشنر منحوج لہیا مینے پولیس کمیشنر منحوج لہیا مینے پولیس کمیشنر منحوج لہیا مینے پولیس کمیشنر meaning موسیقی 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 کارپوریشن کے چالیس ہیلتھ سنٹروں و دواخانوں میں یہ اندراج کیے جا رہے ہیں اور اس کام کے لیے ایک خصوصی میڈیکل آفیسر کو پروگرامنگ آفیسر کے بطور مقرر کیا گیا ہے دریہ اسنا مذکورہ شعبہ صحت کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ شہریان از خود بھی احتیاط بڑھتے ہیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں آنکھوں وہ چہرے کو خلت ہو گئی ہے جس کے سبب کارپوریشن نے ڈراب کا اسٹاک خریدنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن ابھی تک یہ ڈراب خریدے نہیں گئے ہیں اور اسپتالوں میں ڈراب نہ ہونے کی وجہ سے صرف نیمولیو ٹیوب کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ان سے بھی اس مرض کے متاثرین کو فائدہ ہو رہا ہے یا پھر مریضوں کو نجی طور پر میڈیکل سٹور سے ڈراب خریدنے پڑ رہے ہیں گھاٹی اسپتال میں دماؤں کی خلت پیدا ہو گئی ہے ریبیز جیسے اہم انجیکشن کا سٹاک نہ ہونے کے سبب سگزیدہ مریضوں کو شدید دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علاقہ مرتوالہ کے اہم ترین اسپتال یعنی گھاٹی کے گورنمنٹ میڈیکل کالیج آنڈ اسپتال میں کتہ کاٹنے کے مریض بھی انجیکشنوں سے محروم رہ جانے کے سبب مریضوں کو انتہائی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور خان کی میڈیکل سٹور سے ریبیز انجیکشن لانے پڑ رہے ہیں کیونکہ گھاٹی کے ڈاکٹرز انہیں صاف طور پر کہہ دیتے ہیں کہ انجیکشن تو باہر ہی سے لانے پڑیں گے اور پھر وہ سیدھے سیدھے انجیکشن وہ دوائیوں کی چٹھی مریض کے رشتداروں کو تمہ دیتے ہیں اسی طرح اسپطال میں دیگر بھی کئی اہم دوائوں کی قلت ہے اور دوائیں باہر سے مگوانی کا خلاصہ کئی مریضوں وہ ان کے رشتداروں نے کیا ہے اپلو ناؤں ہم پوچھ کا کریں پیلورہ سے پیشنٹ لے کھا ہے ہمیں بھی اس کو کتے نے کاٹا وہاں کی پیشن میں بھی انجیکشن آؤ لے بل نہیں کھلدا وہاں کی پیشن میں انجیکشن آؤ لے بل نہیں یہاں پر ہم نے جو اوٹی کی وہاں پر انجیکشن دی یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے میڈیکل سیف انجیکشن مگا ہے سیر سو کچھ سیف انجیکشن آؤ لے بل نہیں وہاں پر آنے کے باہد بھی سویدھر نی وہاں لوکل سے ہم پیشن کلومیٹر سے آل آنے کبتے کا انجیکشن آؤ لے بل کلو کائے بے رکڑا پاگا آؤں ڈیاتا آلو کائے مدھی پیمپنڈری کاؤو مدھی 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 دون روپای چھے مدھی 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 مدھ ساڑھے مدھی مدھ هل مدھی ملتا ڈاکٹر ڈاکڈر ڈاکڈ لوگوں سے جن کے بھی لنک ہے وہ لوگوں کو سری سرویس دوروں پر ہے جو گریب لوگ آتے تھے دیاتوں سے گاؤں سے کھیڑوں سے ہمارے سے گریب لوگ ان کے واسطے فیسلیٹی یہاں کچھ بھی نہیں ہے آپ چاہیں تو دعوہ خانے میں جا کے سروے کر سکتے ہیں آپ اگر سیویل میں بھی گئے آپ پریس والے سیویل میں جا کے اگر آپ دیکھتے تو آپ کے سامنے پوری حقیقت آ جائیں گی گریب ہج میں کوئی بھی کاش کرن دو آج جو لوگا بھوکے پیسے ایک دو دو مہینے سے یہاں پر رہے ہیں ان کا ذمہ دار ہائی کون یہ تو باتا ڈاکٹروں کی ہے ہر چیز یہاں فیسلیٹی ہے اور فیسلیٹی وہ لوگوں کے لیے ہے جو ڈاکٹروں کے نزدیک ہے یا کوئی گاڈ کا ہے یا کوئی اپنے واشمن کا ہے یا کوئی پارکنگ والے کا ہے یہ لوگوں کے لیے یہاں فیسلیٹی ہے پر غریب کے واسطے گھاٹی ہسپیٹل کے اندر کوئی فیسلیٹی ہے نہیں گریب آدمی واسطہ بھی مر ہمیں چوبیس گھنٹے نہیں بلکہ مخررہ وقت پر پانی سپلائی کی جائے یہ مطالبہ شہریان مینسپل انتظامیاں سے کر رہے ہیں ناظرین شہریان کے لیے پانی کا بھرپور زخیرہ ہونے کے باوجود سپلائی سسٹم کی خرابی کے سبب یہاں کے ساکنان پانی کے لیے ترس رہے ہیں گرما کے موسم میں ہی نہیں اب تو بارش کے سیزن میں بھی شہریان کو وقت پر پانی فراہم نہیں ہوتا انتظامیاں کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دسمبر دوزار چوبیس کے بعد عوام کو چوبیس گھنٹے پانی فراہم ہوگا مگر فیلحال پانی کے لیے ترس رہے شہریان کا کہنا ہے کہ انہیں چوبیس گھنٹے نہیں بلکہ سپلائی کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس پر ہی پانی مل جائے تو غنیمت ہوگا کیونکہ متعلقہ انتظامیاں کبھی پائپ لائن پھوٹ جانے کا تو کبھی بجلی گل ہو جانے کا تو کبھی مشینری میں بگھاڑ آ جانے اور نہ جانے کیا کیا بہانے بنا کر شہریان کو پانی کے لیے ترس آ رہا ہے اور پانچ دن کے وقفے کی بجائے ساتھ ساتھ اور آٹھ آٹھ دن کے بعد بھی پانی فراہم نہیں کیا جاتا اور تو اور پانی فراہمی کا کوئی وقت بھی نہیں ہے اور پانی کے حصول کے لیے شہریان کو راتوں کو جاکر گزارنا پڑ رہا ہے متعلقہ انتظامیاں کو شہریان نے انتباہ دیا ہے کہ اگر پانی سپلائی کے انتظامات فوری درست نہ کیے گئے اور ان کو پانی کے لیے ترس آیا ہی گیا تو میوسپل کارپوریشن پر ہنڈا مورچہ نکالا جائے سپلائی کے لیے ترس آیا ہی گیا تو سپلائی کے لیے جو کرنے کے لیے پانی لیے پانی کے لیے zitten کیا وقت بھی پانے بدلون سپلائی کے لیے مزین سپلائٹیں ہی ایسے ش 접종ے ہمیں گیا sadece اینے لڈیار بہتر ہے اس دنو آیا اگرے چاہی گیا تو سپلائیوں وقت بہتر �ict45 سپلائی کے لیے ڈانے فراہم سپلائی کے لیے PCs اوٹوڑ کے لیے تھے موسیقی 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 مجھے سولڈیاں نتر جوش پانی ایتا ہے ایک دیڑ تاز دون تاز دھمتا ہے ایک تاز جرس پانی ایتا ہے تیبی آسا گھائی بھڑا او لائد پی جاتی پرد لائد پی جاتی پرد لائد پی جاتی پرد مجھے دل سب سے پی اچھل سب سے پی جاتی99 مجھے دوم ہ stimuli شرس شم صغر موسیقی 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 نہرونگر کٹکٹ گیٹ کے خواجہ غریب نواز میونسپل اسپطال میں مہا آریوگی شبیر کی تنیاریوں اور مریضوں کو ڈھون نکالنے کے لیے خصوصی جانچ کیم کا انہیخات کیا گیا اس سلسلے میں خواجہ غریب نواز ہسپٹل نہرونگر کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سمیر خان نے بتایا کہ مہا آریوگی شبیر سے استفادے کے لیے شہر کے مختلف اسپطالوں کی ٹیمیں گھر گھر سروے کر رہی ہیں اسی طرح ساتھ اگست تک خواجہ غریب نواز اسپطال میں بھی روزانہ مختلف امراض کی جانچ کے لیے گھاٹی اسپطال کے ماہر ڈاکٹر یہاں خدمت انجام دیں گے ڈاکٹر سمیر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ متعلقہ ضرورت مند مریض موقع سے فائدہ اٹھائیں انہوں نے وضاحت کی کہ ضرورت کے مطابق تیرہ اگست کے ماہر اگست شبیر میں ریفر کر کے علاج و معالج کی سہولت ان مریضوں کو مہیا کی جائے گی آج کے اس کیمپ کے موقع پر کئی ماہر ڈاکٹرز اور اسپطال کا عملہ موجود تھا جبکہ اس کیمپ کی کامیابی کے لیے علاقے کے کئی سوشل ورکرز نے بھی تعاون کیا اسلام علیکم میں ڈاکٹر سمیر خان میڈیکل آفیسر نیرو نگر ہیل سینٹر مہانگر پالی کا اورنگاباد اپنے پاس اورنگاباد کے پورے عوام کے لیے ایک تاریخ سے ہر گھر جا کر گورنمنٹ میڈیکل کالیج کے ڈاکٹرز پلس مہانگر پالی کا کے ڈاکٹرز پلس کچھ گورنمنٹ میڈیکل کالیج اور ایمجم میڈیکل کالیج کے انٹرن ڈاکٹرز سٹوڈنٹ اور آشا ورکر یہ سب سروے کر رہے تھے ایک تاریخ سے ساتھ تاریخ تک اس سروے کے اندر سے ہم نے ہمارے ایریا کے اور پورے اورنگاباد میں جتنے مہانگر پالی کا کے پورپریشن کے ہیل سینٹر ہے وہ سب ایریا کے دوا خانے کے اندر آنے والے جتنی بھی پاپولیشن عوام اور جتنے گھر ہے وہاں پہ گھروں گھر جا کے ہم نے زیادہ سے زیادہ پیشنٹ جو کرونک ڈیسورڈرز کے ہے نون کمینکیبل ڈیسیزز کے ہے جس میں جن کو کارڈیاک ڈیسیزز ہے پیرلائسیس ہے جن کو کڈنی ہاٹ لیور یا کینسر کے جیسے بڑی بڑی بیماریا ہے ویسے پیشنٹ شوت کے نکالنا ہے ڈھونڈ کے اور اپنے سینٹر پہ آج ساتھ تاریخ سے لے کے تو بارہ تاریخ تر سپر سپیشالیس ڈاکٹر بائٹر ہے ان کی پردر سکریننگ کرنے کے لیے یہ لوگ باقی یہاں پہ جو وہ ڈاکٹر نے سروے میں ریفر کرے والے پیشنٹ ہے وہ پیشنٹ فیلٹر کر کے ان کو سکرین کر کے جو پیشنٹ ساتھ میں ضرورت مند ہے وہ تیرہ تاریخ کے دن مہارکی شیویر کیم کے اندر لے جا کر ان کا علاج گورنمنٹ کے طرف سے اس شیویر کے اندر مفت بھی کیا جائے گا اسی سن سے لے کے چلتے آج گھٹی سے اپنے پاس فیجیشین پلس اورٹھوپیلیشین ہڈیو کے ڈاکٹر گائنیک سرجن سبھی چار پاس کے الگ الگ برینچز کے ڈاکٹر سا آکے سکریننگ کے لیے بیٹے ہوئے ہیں جس میں آج صبح سے لے کے ابھی تک 110 پیشنٹ ہم نے سکرین کرے ہیں آج کے ڈیٹ میں ایسا ہی ڈیلی سکریننگ 9 سے 5 تک ہونے والی ہے اور یہ سب پیشنٹ میں سے سکریننگ ہونے کے بعد جو فیلٹر کر کے ہم لسٹ بنائیں گے وہ سب پیشنٹ کا تیرا تاریخ کے دن مہاروک شیبیر میں اچھی طرح سے فری آف کاؤز گورنمنٹ کے طرف سے اس کیم کے اندر فری میں علاج ہونے والا ہے زلا پریشت کے تحت جاری اندردھنوش مشن کے تحت محروم رہنے والے بچے اور حاملہ خواتین کا پتہ لگا کر ویکسینیشن کیا جا رہا ہے اس ویکسینیشن کے اندراج کے لیے یو وین ایپ کا ترزکار اختیار کیا جا رہا ہے زلا اور انگاباد میں اس خصوصی مہم اندردھنوش کا احتمام زلا پریشت کے شعبہ صحت کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور ویکسینیشن سے محروم رہ گئے یا دھورا ویکسینیشن کیے گئے صفر تا پانچ سال عمر کے بچوں اور حاملہ خواتین کا سروے کے ذریعے پتہ لگا کر انہیں ویکسین دیے جانے اور اس مشن کو روبہ عمل لانے کے دوران اندراج کے لیے یو وین جیسے موثر ایپ کا استعمال کرنے کی ہدایات زلے کے ہیلت آفیسر ڈاکٹر ابھے دھانورکر نے متعلقہ افسران و ملازمین کو دیئے ہیں اس مہم کے دوران ہیلت سینٹر و اسپتالوں میں جا کر ویکسینیشن کی تکمیل کر لیں اس طرح کی اپیل بھی دھانورکر نے سرپرستوں سے کی ہے مرکزی حکومت کی ہدایات پر ظلہ بھر میں اگست دوہزار تئیس سے یہ مشن اندر دھانوش پانچ آشاریہ سفر کا پروگرام چلایا جا رہا ہے اور یہ مہم آتوبر تک جاری رہے گی کیے گئے ویکسینیشن کا سرٹیفیکٹ مذکورہ سرپرستوں کو ان کے موبائل نمبر پر دی گئی لنک اور اوٹی پی کے ذریعے دیے جائیں گے اسی طرح سرپرست اپنے موبائل کے ذریعے اندراج بھی کروا سکتے ہیں اور انہیں ان کے موبائل نمبر پر ہی ویکسینیشن کی اگلی تاریخ کی تفصیلات بھی فراہم ہوں گی اس طرح کا خلاصہ ظلہ پریشت شعبہ صحت کی جانب سے کیا گیا ہے منیپور میں جاری فرقہ وارانہ فسادات اور خواتین کے ساتھ کی جارہی زیادتیوں کے خلاف بہوجن کرانتی مورچہ و آدی واسی سنگھٹنا کی جانب سے پیٹھن شہر میں مورچہ نکالا گیا منیپور میں جاری تشدد کے واقعات آگزنی اور خواتین کی عزت کے ساتھ کھلوال کے واقعات کی مضمت اور مخالفت میں بہوجن کرانتی مورچہ اور آدی واسی سنگھٹنا کی جانب سے پیٹھن شہر میں ایک مورچہ نکالا گیا جس کا آغاز نہرو چوک سے ہوا اور پھر یہ مورچہ پوسٹ آفیز باجی مارکٹ چھترپتی شیواجی مہارا چوک بس اسٹینڈ چوک ہوتا ہوا تحصیل آفیس پہنچا جہاں یہ مورچہ جلسے میں تبدیل ہو گیا دونوں ہی تنظیموں کے قیدین نے مورچے میں شامل حاضرین سے خطاب کیا دلیت لیڈر دشرت آرسول نے الزام لگا کہ نریندر موڈی کے دور حکومت میں دلیت سماج آدی واسی اور اقلیتوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جانے لگے ہیں خواتین کی آبروریزی کی جاری ہے اور پھر انہیں بے رحمی سے قتل کیا جا رہا ہے جس کے خلاف دلیت بہوجن سماج آگے آئے اس موقع پر نند کمار مگرے دشرت آرسول اشوک برڈے پروفیسر نیانیشور کساب گورو آٹھولے بابا صاحب گائے کوڑا اور دیگر بڑی تعداد میں موجود تھے اس کے بعد ایک میمورنم پیٹھن کے تحصیل دار سارنگ چوہان کے سپرد کیا گیا بڑکن پولیس ٹیشن کی حدود میں شراب کے لیے پیسے نہ دینے پر ایک شخص نے اپنے دوست کے سر پر ایٹ سیوار کر کے اسے زخمی کر دیا ناظرین ابھی سنیچر کی رات ہی کا واقعہ ہے کہ شہر اور انگاباد میں پنڈک نگر علاقے میں ایک شخص نے شراب پینے کے لیے پیسے نہ دینے پر اپنے ہی دوست کا سر سیمنٹ بلاک سے کچل کر اس کا قتل کر دیا تھا ابھی یہ واقعہ تازہ ہی تھا کہ ایسی ہی ایک واردات تعلقہ اور انگاباد کے مضافات بڑکن پولیس تھانہ کی حدود میں پیش آئی ہے رانجنگاؤں کھوری میں جہاں وٹھل اندہ پورے نامی شخص نے اپنے دوست چالیس سالہ حریرام ببنگری کے سر پر صرف اس لیے ایٹ دے ماری کہ اس نے اسے شراب کے لیے پیسے نہیں دیئے تھے اس حملے میں حریرام ببنگری شدید طور پر زخمی ہو گیا ہے یہ معاملہ بڑکن پولیس ٹیشن میں درج کر لیا گیا ہے مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے بڑکن کے مضافات نیلجگاؤں پھٹا پر خاتون پولیس ملازم کے گھر نخب زنی میں ساری خونے ستر ہزار روپے نخب چھرا لیے جبکہ اس کے پڑوس میں بھی چوری کی ناکام کوشش کی پولیس ملازمہ کے گھر ہوئی چوری کے بعد یہاں کے ساکنان میں خوف کا ماحول ہے تفصیلات کے مطابق نیلجگاؤں پھٹا کی نوتن ریسیڈنسی میں بڑکن پولیس تھانہ میں برسر خدمت خاتون اہلکار سمینہ پتھان کے گھر رات دیر گئے کی گئی چوری کی اس واردات میں علماری میں رکھی کموبیش ستر ہزار روپیے کی ناغ در اقم چھرا لی گئی پولیس تھانہ میں شکایت کے بعد مقامی پولیس اور فنگر پرنٹ ایکسپرٹس نے جائے واردات کی بارک بینی سے جانچ کی اسی طرح ساریخوں نے پڑوس میں رہنے والے کرن جگدھنے کے گھر میں بھی چوری کی کوشش کی تاہم ان کے گھر سے کوئی سامان چوری نہ ہوا خاتون پولیس کی چھوٹی بچی کا جمع کیا ہوا پیسوں کا غلہ بھی چور اٹھا لے گئے اے پی آئی گنیش سروسی کی رہنمائی میں پولیس عملے نے موقع پر پہنچ کر واردات کا پنچرامہ کیا مزید تحقیقات جاری ہیں تعلقہ سلوڑ میں سلوڑ بھراری روڈ پر برخ رفتہ ٹرک نے رانگ سائٹ جا کر انیس بھیڑوں کو کچل دیا جس کے سبب سترہ بھیڑے موقع پر ہی ہلاک ہو گئی اور دو شدید زخمی ہوئی ہے اس حد سے کیا اینی شاہدین نے بتلایا کہ مذکورہ ٹرک ڈرائور شراب کے نشے میں دھت تھا مینڈیوں کی اس بڑی تعداد میں ہوئی امواد سے مینڈ پال کا کموبیش تین لاکھ کی مالیت کا نقصان ہوا ہے تفصیلات کے مطابق بھراری روڈ پر واقع آند پار کے قریب آج بروز پیر کی دوپہر کے وقت شراب کے نشے میں بدمس ڈرائور نے رانگ سائٹ جا کر ٹرک ان بھیڑوں کے مندے پر ہی چڑھا دی ٹرک نمبر ایم ایچ انیس زیڈ ترپن زیرو آٹ کے اس ڈرائور کو وہاں موجود لوگوں نے دھر لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا ہے جبکہ مذکورہ متاثرہ مینڈ پال کا نام سبحاش ہیرامن گنجال ساکن سسار کھیڑا بتلایا گیا ہے متاثرہ کسان کو فوری نقصان بھرپائی دیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اکرہ واسطہ برادی روڈ تھی مینڈ پال مینڈی چارنیا سٹی سودگیرنی گراؤنڈ کڑے جا تستان برداؤ ٹرک نی پورن مینڈیا پورن دیکھ گھیرا تامچ مینڈیا جا ایک کلپ رہ دو تیا پورن کلپور گاڑی ٹاکون 20-25 مینڈیا تیننی 17-18 مینڈیا ملیا واسطہ برداؤ ٹرک نی پورن مینڈیا تیننی 17-25 مینڈیا تیننی 17-25 مینڈیا خبریں ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھی ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی سرخیوں پر فنڈز کی فراہمی کو لے کر ڈی پی ڈی سی کی میٹنگ میں ہوا ہنگامہ رابطہ وزیر سندیپان بھومرے پارٹل اور ویدان پریشت کے اپوزیشن لیڈر امباداز دانوے کے درمیان جم کر ہوئی لفظی جڑپ سیاسی قائدین کے آپس شگڑوں کے سبب بڑھ رہے ہیں عوامی مسائل مینسپل ایڈمیسٹریٹر جی شرکانت نے کیا جنوازار ہسپٹل کا معاینہ دواخانے سے متصل کی گئی شجرکاری متعلقہ ہیلت ملازمین کو دی ضروری ہدایات تیزی سے پہل رہی ہے شہر میں آشوہ چشم کی وغبہ یومیاں بڑھ رہے ہیں سیکڑوں کی تعداد میں مریض خانگی دواخانوں میں متاثرہ مریضوں کا حجوم اور گھٹی دواخانے میں دواؤں کی قلت متاثرہ مریضوں سے منگوائے جا رہے ہیں خانگی میڈیکل سٹور سے انٹی ریبیس کے مہنگے انجیکشن شہریان میں بیچینی توجہ کا مطالبہ اسی کے ساتھ ایم سی این اردو خبرنامہ یہی ختم ہوتا ہے کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں سیمان آزدین آپ سے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ موسیقی